بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل انوائرمنٹ اینڈ کیمیکل شفٹ کریں اچھا اس میں جو پوائنٹ آپ کا یاد رکھنے والا تو اتنے خاص نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں ہم کریں گے یہ بیلیوز بغیرہ کہ کون سے کس ٹائپ کے پروٹان کس انوائرمنٹ کے پروٹان کس ریج میں آتے ہیں تو رینج کا رفلی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے یہ ٹیبل بھی انہوں نے دیا ہوا ہے مختلف رینجز کے ساتھ تو وہ جب ہم ٹیبل وغیرہ کریں گے اس کے سپیکٹر ہم کریں گے ہمارے اپلیکیشن کے انڈر تو اس میں بھی کافیات تک یہ چیزیں اپریٹ ہوں گی تو آپ کو وہاں پہ بھی یاد ہو جائیں گے تو ایک نظر آپ اس کو بیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ ضرور اس کو بھی ایک نظر دیکھتے رہے دیکھنے سے بھی چیزیں جو مائنڈ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس پوائنٹ کے نیچے پہلا جو پیرا گراف ہے اس کے اندر دو تین اس نے باتیں لکھی ہیں کہ جو مختلف ٹائپس کے پروٹانز ہوتے ہیں ان کی ڈیلٹا کی ویلیو بھی مختلف آتی ہے یعنی مختلف انوائرمنٹ والوں کی مختلف ڈیلٹا ویلیوز ہوتی ہیں اچھا ان ڈیلٹا ویلیوز مختلف تو ہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے لیکن مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاص رینج میں آ رہی ہوتی ہیں خاص ویلیو پہ آ رہی ہوتی ہے اور خاص ویلیو کا ہمیں پائدہ یہ ہے کہ ہم سپیکٹرا کو دیکھ کے انتاظہ لگا لیتے کہ یہاں پہ جو پیک آ رہی ہے یہ پروٹان فلان انوائرمنٹ میں ہوگا فلان کیٹیگری کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارا آئیڈیا لینا جو ہمیں وہ آسان ہو جاتا ہے کمپونڈ کے سٹرکچر کے حوالے سے ٹھیک ہوگی جیسے اس نے یہاں پہ ایک کمپونڈ آپ کے پاس ادھر سپیکٹرا غالباً نہیں دیا ٹیک ہے یہ نیچے نا ویلز شوکی ہیں ایک فینائل ایسی ٹون ہے اور ایک آپ کے پاس بنزائل ایسی ٹیٹ ہے اچھا یہ جیسے یہ بنزائل ایسی ٹیٹ ہے اس میں تین پروٹان ہے ایک ٹو کے پاس ہے ایک فائل کے پاس ہے اور ایک سیون پوائنٹ تھری پہ کر کے آ رہا ہے ٹیک ہے اور دوسرا ہے فینائل ایسی ٹیٹ والا سپیکٹرا جو یہاں نہیں لیا ہوا اس کی صرف انہوں نے ویلیو ایشو کی ہیں نیچے نا یہ پر سمجھانے کے لیے میں اسی کو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یاد نہیں آپ نے رکھنا کہ وہ کہتا ہے جو فینائل ایسی ٹون لے لیں تو فینائل ایسی ٹون کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ یہ اکسین درمیان میں نہیں آئی تھی فینائل ایسی ٹون یعنی یہ اس کاربنائل کے ساتھ یہ سی ایسی ٹری اور یہ سی ایسی ٹو ایسی ٹون ہو جائے گا اور فینائل ایسی ٹون یہ اکسین درمیان سے اٹھا دیں سی ایسی ٹو کو کاربن کے ساتھ ہی جوڑ دیں تو فینائل ایسی ٹون ہے اور یہ جو سٹرکچرس پر نظر آ رہا ہے یہ بنزائل ایسی آپ کے بنزائل ایسی ٹیٹ کر رہا ہے دونوں میں فرق کس چیز کا آ رہا ہے کہ دونوں میں دیکھیں دونوں میں صرف اکسین کا فرق آ رہا ہے اکسین غائب ہوئی ہے صرف اس سی ایسی ٹو کا فرق آئے گا کہ ایک میں وہ کاربنائل کے ساتھ ہے ایک میں وہ اکسین کے ساتھ ہے یہ سی ایسی ٹری اور یہ بنزین بیسے ہی ہیں تو یہاں اس نے یہی بتایا کہ دیکھیں آپ کو سیون پونٹ تھری پہ پی پی ایم پہ دونوں میں پیک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹو پنٹ , لیکن جو سی ایسی ٹو کی پیک تھی نا وہ بند ہوگئی ایک میں 5.1 ہے ایک میں 3.6 ہے ٹھیک ہوگئی تو 5.1 کس میں جس میں وہ بنزائل میل ہے اس کیس میں جس میں اکسیجن سے جڑا ہوا ہے الیکٹرون ایگٹیو ہے اس کو دور لے گیا بڑی ایوی پہ لے گیا تو کس میں لیکن جو فینیل ایسی ٹون تھا جب یہ سی ایجو کاربونار سے جڑا ہوا تھا اس کیس میں اس کی جو پیک تھی وہ صرف 3.6 کے اوپر دی یعنی یہ ویلیوز نے مجھے بتا دیا کہ یہ جو آپ کے پروٹان ہے اس کی نیبر میں کس قسم کا ایٹم پڑا ہوا ہے اچھا اس نے یہ بھی ایک جنرل آئیڈیا دینے کی کوشش کی ہے اس سے بہتر ہے آپ اس ٹیبل کو ایک نظر دیکھ لیں تو ٹیبل میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹیبل میں کیا چیز ہے کہ جو الیفیٹک پروٹاند ہے جیسے یہ آر کا سی ایج تری ہے آر یعنی ایک تین پروٹان ہوں دو ہوں یا ایک ہی کیوں نہ ہو اس ساروں کی جو ویلیوز ہیں وہ اسی رینج میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی رینج اگر اوپر آلہ بول لیں تو آر ایکی لگ لگ چاہ یاد نہ رکھیں آپ اس کو سمرائز کر لیں آئیڈیا لینے کے لیے کہ جناب زیرو سے لے کے ٹو تک بھائیے سمجھے زیرو سے لے کے ٹو تک کی رینج میں یہ الکین والے جو پروٹانز ہیں وہ آئیں گے زیرو سے ٹو کی رینج میں ٹھیک ہوگا پھر آپ کہیں یہ جو ڈبل بانڈ کے ساتھ والی کاربن ہے یا کاربو نائل کے ساتھ والی کاربن کا پروٹان ہے ٹھیک ہوگا یا آپ کا ٹرپل بانڈ والی جو کاربن ہے اس کے ساتھ ساتھ والا جو آپ کا پروٹان ہے ٹھیک ہوگا یا ٹرپل بانڈ والی کاربن جو ہے اس کے ساتھ والا یعنی کاربن کاربن کا پروٹان آ گیا یا بینزین جو ہے اس کی کاربن کے ساتھ والا پروٹان آ گیا ٹھیک ہوگیا یا امینز ہیں نیٹوژن کے ساتھ جڑا ہوا کاربن کا پروٹان وہ اس نے یہاں شو یہ ہی طرح آگیا نیٹوژن کے ساتھ جڑی کاربن والا پروٹان آ گیا یا سلفر کے ساتھ جڑی کاربن والا پروٹان آ گیا ان ساروں کی رینج آپ سمرائز کریں نا یہاں تو ہر ایک یہ لگ لگ دی ہوں یہ نا یہ ساروں کی لگ لگ دی ہیں ان کی بھی لگ دی ہیں لیکن اگر میں اس کو سمرائز کروں تو آپ یہ سمجھے کہ 1.5 سے لے کے 3 تک 1.5 سے لے کے 3 تک جو ہے وہ یہ سارے آ جاتے ہیں اس قسم کے پروٹان سارے 1.5 سے لے کے 3 تک کی رینج میں آ جائے دیکھوگا اسی طرح سلفر سے ڈریکٹ جڑا ہو پروٹان ہے نیٹوژن سے ڈریکٹ جڑا ہو پروٹان یا اکسیجن سے ڈریکٹ جڑا ہو پروٹان اس کی ویلیو آپ لکھ لیں کہ 0 سے 5 کے تک کی رینج میں آ جاتی ہے اس کی کیا وجہیں اس کی اتنی بڑی رینج کیوں آتی ہے یہ بات آگے ہم کریں گے ڈسکس ہیڈروجن بارننگ کا ایفیکٹ آئے گا اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کی اتنی زیادہ رینج کیوں دی ہوئی ہے دیکھو گے اچھا اس کے بعد جو امائیڈ ہے یہ امائیڈ والا کاربونیل ہے اس کی نیٹوژن کے ساتھ جڑا ہوا جو پروٹان ہے یہ آپ کا 5 سے 9 کی رینج میں یعنی امائیڈ والا پروٹان 5 سے 9 کی رینج میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جو 0 سے 5 بتا ہے نا یہ بھی سارے اسی میں ہیں یہ او اچ این اچ بنزین والا یہ سارے جو ہیں وہ 0 سے 5 کی رینج میں اور امائیڈ والا جو این اچ ہے وہ 5 سے 9 تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گئے اس کے بعد ہے آئیوڈین والا برومین والا کلورین والا ٹھیک ہے یہ سارے دو سے لے کے چار تک کی رینج میں دو سے لے کے پور تک کی رینج میں ٹھیک ہو گئے اسی طرح پھر یہ جو ہے آپ کا یہ سلفونیٹ ایسٹر جو ہے اس کی کاربن کے ساتھ جو پروٹان یا اسی طرح ایثر یا الکول کی ایساتھ Auction کے ساتھ جڑی کاربن والا جو پروٹان ہے ٹھیک ہیں کہ اسی طرح وہ آپ یہ سمجھے Jáسی جن کے ساتھ جڑا ہوا جڑی کاربن والا پروٹان ہے چاہے Wirth کی شکل میں ہے چاہے wirthen کی شکل میں ہے چاہے آکول کی شکل میں ہے تا Extra کے شکل میں ٹھیک ہو گئےurn ساروں کی کے اسی سارے جو رینج آتی ہے وہ آپ کی 3 سے لے کے 5 تک کی آ جاتی ہے اسی طرح یہ نائٹرو کے ساتھ جڑے ہوئے فلورین والے وہ بھی اسی رینج میں 3 سے لے کے 5 تک کی رینج میں آ جاتی ہے اور لاسٹ میں یہ جو ہیں ان کو ابھی کٹھا کر لیں کہ دبل بانڈ سے جو کاربن جڑا ہوا ہے جو ایرومیٹنگ والی منزین سے جو کاربن جڑا ہوا ہے جڑی پروٹان ہے اور اس طرح کاربونال سے الڈیائیڈ کی شکل میں ڈریکٹر جڑا ہوا جو پروٹان ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چار سے لے کے 9 کی رینج میں یہ پہلے دو جو ہیں وہ چار سے 9 کی رینج میں الڈیائیڈ اور ایسڈ والے جو پروٹانز ہیں وہ 9 سے لے کے 12 کی رینج میں آ جاتے ہیں یہ جنرل تین چار گروپ سے بنتے ہیں وہ تین چار گروپ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو سپیکٹر اگرہ سال کرنے میں آسان نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی